ہمارا کسی کو پسند کرنا بہت ہی آسان بات ہے ہماری آنکھوں کو ہمارے دل کو کوئی بھی انسان کسی بھی موڑ بر پسند آ جاتا ہے کئی بار یہ اٹیشمنٹ بہت کم ہوتی ہے اور کئی بار بہت ہی زیادہ اصلی خیل تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس انسان سے بات کرنے لگتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہوں دیکھو یار آپ کو کوئی کتنا پسند آ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص بھی آپ کو اتنا ہی پسند کرے شروع شروع میں ہم سے ہر کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے صرف ہم ہی اس کے لیے سب کچھ ہیں پردیے دیرے یہ کہانی بدلنے لگتی ہے جیسے جیسے اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ہماری آٹیشمنٹ بھنگنے لگتی ہے اور وہ انسان ہم سے دور ہونے لگتا ہے ایسے میں خود کو سمحالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا بدلنا آج کی ریٹ میں بہت ہی عام بات ہے ان کی لائف میں کوئی پرسن آجائے تو وہ لوگ سڈلنی ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں بھلے ہی وہ شخصوں نے اتنا زیادہ پسند نہ کرتا وہ جتنا ہم کرتے ہیں پھر بھی اس کے پیچھے جھونتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کی ہو سکتا ہے ان فیوچر وہ دونوں ساتھ رہیں گے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہم جب پہلے کسی کے ساتھ اٹیش ہیں اور پھر دوسرے کے ساتھ بھی اٹیش ہونے کی سوچیں تو نہ تو ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ہی ادھر کے وہ لوگ جنہیں ہماری ویلیوشٹیں نظریں نہیں آ رہی ہوتی جب اب انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ لوگ بعد میں جب ہم ان سے بلکل ہی الگ ہو جاتے ہیں تب واپس آ کر سوری وغیرہ بولنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اس ٹائم پر انہیں ماف کرنا تو ٹھیک ہے مگر پھر سے لائف میں جگہ دینا بہت ہی غلط کیونکہ اور میں نے جتنا سیکھا ہے تو لوگ اپنی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر اپنی فطرت نہیں جب انہیں پھر سے لائف میں جگہ دو تو یہ پرانی چیزیں بھول جاتے ہیں اور ان کا دل پھر سے کسی نہ کسی پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا دوبارہ آمیں اگنور کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی اچھی کسی چیز سے گزر رہے ہو تو آج ہم کسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو بس آپ جڑے گئے اس ویڈیو میں آخری تک مطلب آپ کوئی کسی کی حد سے زیادہ ضرورت ہے یا اس کے سامنے پیش کرنا بند کر دو ایک طرح سے اپنی فیلنگ اپنی ایموشن اس کے سامنے ظاہر کرنے بند کر دو کہ دیکھ میں تیرا کتنا زیادہ ویٹ کر رہا ہوں یا میں تجھے کتنا پسند کرتا ہوں یہ سب اس کو دکھانا بند کر دو کیونکہ اور کوئی بھی چیز کسی کے سامنے حد سے زیادہ آئے تو بندہ اسے اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی کوئی بھی چیز اپنی کوئی بھی بات اس کے سامنے پیش کرو ہیمت ایک بار اس نے اگنور کیا دو بار اگنور کیا تو تیسری بار اسے یہ موقع دو ہیمت کہ وہ آپ کو اگنور کرے یہاں سے خود کو چینج کرنا شروع کر دو پیار ہماری سیلس رسپیکٹ کو کہی نہ کہی ختم کر دیتا ہے تو جتنا ہو اپنی عزت اپنی آنکھوں میں بنا کر رکھو اس کے بعدے ہم لوگ کئی بار کسی کو پسند کرتے ہیں تو بار 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 اسے آن لین چیک کر رہے ہوتی ہیں اسے دیکھنا اس کی چیک پڑنا یہ دیکھنا کہ وہ آن لین ہے یا نہیں یہ چیز ہمیں اندر سے کمزور کر دی ہے پتہ یار جب وہ شخص آن لین ہو پر آپ کے لیے نہیں تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کو ہرٹ کرے گی جبکہ وہ کم کرنا ہی نہیں جو آپ کو ہرٹ کر رہا ہے اگر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا اس سے الگ ہونا بہت ضروری ہے تو یار اس کی چیکس بیلیٹ کرو اس کی فور ڈوز اور یہ سب اسے دیکھنا سب ختم کرنا ہوگا کیونکہ جب تک آپ کسی چیز سے الگ ہوں گے نہیں تو وہ چیز کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گئی اس لیے یہ سب ترچ کرنا بند کر دو اس کے بعد اگر فیوچر میں کبھی اس کا ہائی ہیلو آپ کے پاس آتا ہے تو اسے بہت ایزی لینا سیکھو یعنی کہ اگر اس سے بات ہو تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ مت ہونا اسے یہ لگنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ اسے حق سے زیادہ مس کر رہے ہیں اس سے کچھ بات ہو تو جب وہ پوچھے صرف اسی کا انسر کرو اور جتنا ہو سکتے اپنی سائٹ سے کم ہی بات کرنے کی کوشش کرو تاکہ اسے لگے کہ آپ اپنے دم پر جی سکتے ہیں اس کے بعد جتنا ہو سکتے ہیں کتھ کو بیزی رکھنا شروع کر دو ایکچو ہمیں کسی کی یاد ہم پر پریشر تب ضرور دیتی ہے جب ہم فری ہو وہیں اگر آپ کتھ کو بہت زیادہ بیزی رکھتے ہیں اپنے کام کوئی سب کچھ بان لیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے گوز بناتے ہیں انہیں اچیف کرنے کے لیے بار بار اپرس ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس کسی کو سوچنے کا ٹائم ہوتا ہی نہیں اور اصل بات یہ ہے کہ یاد ہم پر ہاں بھی رات کے ٹائم ہوتی ہے رات کے ٹائم آپ کتاب کر سکتے ہیں جس سے آپ کو نیند اچھی آئے گی آپ روز رات کو ایک مووی دیکھ کر سو سکتے ہیں جس سے آپ کا دھیان کئی اور لگا رہے اچھا کھانا مجھے رکھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا موڑ اچھا رہے گا بس کسی بھی حالت میں آپ کو اسے سوچنا بند کرنا ہے آپ کو اسے سلچ کرنا اسے دیکھنا بند کرنا ہے تاکہ آپ دیرے دیرے اس سے الگ ہو سکو تو دوستو اے ہوتا آپ کو لائف میں کچھ رہنے میں یہ بات ہے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی